قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے بہت ساری فضیلتیں عوام میں مشہور ہیں ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان قربانی کرتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے قبل اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے اور اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن قربانی کا دنبا پلسرات پار کرنے کے لئے انسان کی سواری بنے گا تو یہ بھی حدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو قربانی کی فضیلت میں جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں خصوصیت کے ساتھ وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں البتہ قربانی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کی رضا مندی کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کو صلاة کے ساتھ نماز کے ساتھ جوڑ دیا فصل لربکا ونہر قل انہ صلاتی ونسوکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ہر ملت میں ہر امت میں مشروع قرار دیا تو یہ جو فضائل ہیں عموما قربانی کے لئے ثابت ہیں تو الحمدللہ یہی فضائل اگر انسان سمجھ لے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کر لے تو اس کے لئے کافی ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ ہر سال دو دنبوں کی قربانی کیا کرتے تھے تو یہ فضائل عموما قربانی کے لئے ثابت ہیں لیکن مخصوص کوئی فضیلت قربانی کے لئے حدیث سے ثابت نہیں ہے